سکینہ کو جب جب تماشا لگا ہے 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 سکینہ decidingی موسیقی 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 کہاں نہیں نہیں جاتا بتاو تیرا یہ بیمار بھائی کیسے رہے سکینہ جب میری زنجی جلنے رہے کہا یہ سید سجاد نے سکینہ سے سکینہ جب میری زنجی جلنے لگتی ہے کہا یہ سید سجاد نے سکینہ سے سکینہ جب میری زنجی جلنے لگتی ہے کہا یہ سید سجاد نے سکینہ سے سکینہ جب میری زنجی جلنے لگتی ہے بہن میں روتا ہوں اپنا یہ سر جھکائے ہوئے بہن میں روتا ہوں اپنا یہ سر جھکائے ہوئے سکینہ جب میری زنجی جلنے لگتی ہے سنیں گے حضرات ایک ایک بند بطور خاص سید سجاد اپنی بہن سکینہ سے کیا بہن کرتے ہیں راہ شام کوفہ میں بطور خاص توجہ چاہتا ہوں تصور شرط اس نوحے پر جلنے لگتی ہے ہی حال کیسا میرا میں تجھے بتاؤں کیا جلن سے بیڑی کے مجھ سے رہا نہیں جاتا ہائے جلن سے بیڑی کے مجھ سے رہا نہیں جاتا بتاؤں تیرا یہ بیمار بھائی کیسے رہے تیرا یہ بیمار بھائی کیسے رہے بتاؤں تیرا یہ بیمار بھائی کیسے رہے سکینہ جب میری جلنے لگتی ہے کہا یہ سید سا جاد نے سکینہ سے سکینہ جب میری جلنے لگتی ہے ہائے گرم ہوتا جو لوحا بدن یہ جلتا ہے سکینہ بھائی تیرا خاک پر تڑپا ہوتا ہے ہائے سکینہ بھائی تیرا خاک پر تڑپا ہوتا ہے تا تا پش یہ لوحے کی سا جاد کس طرح سے سہے تا پش یہ لوحے کی سا جاد کس طرح سے سہے سکینہ جب میری زندیر جلنے لگتی ہے کہا یہ سید سا جاد میں سکینہ سے سکینہ جب میری زندیر جلنے لگتی ہے ہائے گوشت کھا چکی زنجیر میرے پیروں کی سید سجاد اپنی بہن سکینہ سے کہتے ہیں اے میری بہن سکینہ میری مصیبت کو سمجھ میری مصیبت کو دیکھ کتنا مجبور تیرا بھائیہ سجاد ہو چکا ہے کربلا میں مجھے بیڑی اور زنجیر پنھائی گئی کوفے کا سفر شام کا سفر تے کر رہا ہے میری حالت دیکھ میری پاؤں کی بیڑیاں اس طریقے سے میرا گوشت کھا چکی ہیں کہ اب میری پنڈلیوں کی ہڈیاں نظر آتی ہیں بتا اور ایک خاص تب جو چاہتا ہوں حضرات جہاں جہاں ہیں اس بند پہ تصور شرط ہے ہائے گوشت کھا چکی زنجیر میرے پیروں کی ہائے تیرے بھائی کی اب ہڈیاں نظر آتی ہیں ہائے ہائے تیرے بھائی کی اب ہڈیاں نظر آتی ہیں یہ بیڑی پہنے ہوئے بھائی تیرا کیسے چلے سنیں گے حضرات ایک ایک بندیر شاہ لاش کہیں گے آنکھوں سے یہ بیڑی پہنے ہوئے بھائی تیرا کیسے چلے سینہ جہاں میری زندیر جلنے لگتی ہے کہا یہ سید سجاد نے سکینہ سے اور کیا بہن کرتے ہیں سید سجاد اپنی بہن سے بطور خاص اس بند کو توجہ کے ساتھ تپش سے دھوپ کی جب سائے میں مجاتا ہوں سنو ازادارو کتنی گرمی ہے میرا بیمار مولا دھوپ میں سفر طے کر رہا ہے تپش سے دھوپ کی جب سائے میں مجاتا ہوں بہن سکینہ اسی وقت در رکھاتا ہوں بہن سکینہ ہائے بہن سکینہ اسی وقت در رکھاتا ہوں کہا سے سید سجاد کو سکون ملے یہاں سے سید سجاد کو سکون ملے سکینہ دب میری زندیر چلنے لگتی ہے کہا یہ سید سجاد نے سکینہ سے سکینہ دب میری زندیر چلنے لگتی ہے بدھا ہوا ہے کمر میں میرے جو یہ لنگر سید سجاد اپنی بہن سکینہ سے کہتے ہیں جو میرے کمر میں لنگر مجھے کتنی تکلیف پہنچتی ہے امام محمد باقر علیہ السلام جب مدینہ پہنچے ہیں کسی نے پوچھا مولا آپ کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام اپنے بابا سید سجاد کے ساتھ موجود تھے امام نے کہا بے شک میں موجود تھا پوچھنے والے نے کہا مولا مجھے اتنا بتائیے جب آپ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کا سفر طے کر رہے تھے تو آپ اپنے بابا کے ساتھ موجود تھے آپ کے بابا پہ جو ستم ہوا وہ دکھ رہا ہے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی پیروں میں بیڑیاں تھی لیکن آئے مولا آپ بتائیے کہ آپ پہ کیا مصیبت ہوئی آپ پہ کہا کہا مظالم ہوئے میرا پانچوہ امام کہتا ہے کہ پوچھنے والے تُنہیں غضب کر دیا تُجھے نہیں پتا کہ میرے بابا کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں خاردار kostانگ پڑا تھا میں بہت چھوٹا تھا میرا بابا مجھ سے بڑا تھا جو لنگر میرا بابا کے کمر میں تھا اسی لنگر میں مجھے بھی بادھاگیا تھا عزاداروں تاریخ کہتی ہے کہ میرا پانچوہ امام فرماتا ہے کہ میں چھوٹا تھا میرا بابا بڑا تھا میرا بابا کے کمر میں جو لنگر تھا مجھے بھی اسی لنگر میں بادا گیا تھا جب میرا بابا پائدل سفر کرتا تھا میں چھوٹا تھا میرا بابا کھڑا ہوتا تھا میں کھٹ جاتا تھا کہتا تھا بابا مجھے بچا لو کوئی مجھے بچانے والا نہیں رہتا تھا عزاداروں محمد باگر کہتے ہیں کہ کربلا سے کوفا کوفا سے شاہ میرا بابا رکو کے عالم میں چلتا رہا بتو رے خاص یہ بند جہاں جہاں تک مومنین ہیں تصور شرط ہے اس بند پہ بدھا ہوا ہے کمر میں میرے جو یہ لنگر یہ ہونے دیتا نہیں چلتے وقت سیدھی کمر رکو کے حال میں چلتا ہوں میں اسے پہنے رکو کے حال میں چلتا ہوں میں اسے پہنے رکو کے حال میں چلتا ہوں میں اسے پہنے سکینہ جب میری زاندیر جلنے لگتی ہے کہا یہ سید سا جاد نے سنیں گے حضرات یہ دیبت بتو رے خاص توجہ چاہتا ہوں سکینہ جب میری زاندیر جلنے لگتی ہے گلے کا توق مجھے دے تاہے بہت عیضہ ہائے خاردار جو اس میں بنا ہوا کانٹا ہائے ہائے خاردار جو اس میں بنا ہوا کانٹا وہ کانٹا چھپتا ہے جب جب بہن گلے میں میرے وہ کانٹا چھپتا ہے جب جب بہن گلے میں میرے سکینہ جب میری زاندیر جلنے لگتی ہے سنیں گے حضرات دو بند کی ذہمت ہے بتو رے خاصی دو بند پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں سکینہ جب میری زاندیر جلنے لگتی ہے یہی وجہ تھی سکینہ کو جب ملا پانی عزہ داروں آپ تاریکوں میں سنتے رہتے ہیں کہ شاہدادی سکینہ کو پانی ملا لیکن پیا نہیں کتنے دن تک سکینہ پیاسی رہی کوئی اتنے بڑے مجمع میں نہیں بتا سکتا کوئی تاریک نہیں بتا سکتی عزہ داروں وجہ بتاؤں آپ کو سکینہ کے نہ پانی پینے کی تاریک کہتی ہے کہ جب سہہزادی سکینہ کو تھوڑا سا پانی ملتا تھا پینے کے لیے وہ اپنے بھائیہ سجاد کے پاس آتی تھی اور کہتی تھی ہے بھائیہ سجاد میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے پیروں میں جو بیڑی پڑی ہوئی ہے وہ کافی گرم ہو جاتی ہے آپ دھوپ میں پڑے رہتے ہیں تڑپتے رہتے ہیں تاریک کہتی ہے عزہ داروں کی جب شہہزادی سکینہ کو کہیں بھی پانی ملتا تھا بھائیہ سجاد کی خدمت میں آکے بین کرتی تھی عرض کرتی تھی اور پہلے سید سجاد کے پاؤں میں جو بیڑی پڑی ہوتی تھی ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑی ہوتی تھی اس پہ ڈالتی تھی زنجیر تھنڈی ہو جاتی تھی میرا بیمار مولا سکون پا جاتا تھا عزہ داروں سکینہ نے پانی کا پیا کوئی نہیں جانتا عزہ داروں یہ بند بتا اور خات توجہ چاہتا ہوں یہی وجہ تھی سکینہ وہ گرم لوہے پہ بھائی کے ڈال دیتی تھی ہائے وہ گرم لوہے پہ بھائی کے ڈال دیتی تھی نہیں ہے پانی کبھی بھی پیا سکینہ نے نہیں ہے پانی کبھی بھی پیا سکینہ نے سکینہ جب میری زنجیر جلنے لگتی ہے مقتے کا بند بتا اور یہ خات توجہ ہے جاد نے سکینہ سے سکینہ جب میری زنجیر جلنے لگتی ہے ہائے روت اہلِ عزاجبوں انہیں ہائے آتا یاد یہ مہدی کس طرح لکھے مسائے بے سجاد ہائے یہ مہدی کس طرح لکھے مسائے بے سجاد اے مامِ وقت پہ کیا کیا ستم ہے ڈھائے گئے اے مامِ وقت پہ کیا کیا ستم ہے ڈھائے گئے ایلہ جب میری زنجیر چلنے لگتی ہے کہا یہ سید ساچاد نے سکینہ سے ساچاد نے ساچاد کیا سیرہ دنی ہے انجمن جعفر یا ریشٹر بکوکو ساہوے بیاد ہنوہ دستے سیلٹما سے سدائے ماتن کے ساتھ جروس کو اگلی مندل تک لے چلیں یہ انجمن ایک نوہا اور پیش کرے گی اس کے فوراں بات گزاری شوگی ہماری میمار